السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی امام صاحب امامت کروانے کے ساتھ ساتھ نالی بھی صاف کرتی ہوں مسجد کی لائٹرینیں بھی صاف کرتی ہوں تو کیا ایسے شخص کا امام بننا درست ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ امامت کی جتنی شرائط ہیں اگر یہ امام ان تمام شرائط کا جامع ہے اور شرعن امامت کا احل بھی ہے تو ایسے صورتحال میں اس امام کی پیچھے نماز پڑھنا بالکل جائز ہے اور اس کا امام بننا بھی جائز ہے لیکن امام مسجد کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال اپنے افعال اور اپنے مصروفیات ایسی رکھے جو مقدیوں سے بہتر ہوں لہذا ایسے امام صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ نالیاں صاف کرنے والے جاب چھوڑ کر کسی دوسری جاب کا انتخاب کرے جو معیوب بھی نہ ہو اور معاشرے میں قابل شرم بھی نہ سمجھ جاتی ہو چونکہ نالیاں صاف کرنا یا ٹوئلٹ صاف کرنا یہ ایک معاشرے میں اچھی لکاس نہیں دیکھا جاتا تو یوں اس امام کی افضلیت میں امامت کے استحقاق میں جو ایک مراتب ہیں ان میں بھی فرق آئے گا اور دوسرا بعض نفاست پسند جو لوگ ہوں گے تو وہ جماعت میں شرکت کرنے سے بھی کھترائیں گے تو یوں یہ معاملہ تقلیل جماعت کا بھی موجب بن سکتا ہے اور ہر وہ کام جو جماعت کی تقلیل کا بعید ہو وہ کم از کم اس کا درجہ کراہت کا ضرور ہوتا ہے لہٰذا اس کراہت سے بچنے کے لیے امام صاحب کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے اور ایسی ڈیوٹی بھی نہیں کرنے چاہیے البتہ اگر امام صاحب شرائط کو منحوزے خاطر رکھتے ہیں اپنی پاکی نا پاکی کا خیال رکھتے ہیں تو ان کا امامت کروانا جائز ہے اور اٹھ کے بیچے جو نماز پڑھے گا ان کی نماز بھی ہو جائے گی حازمہ زہر علی واللہ ورسول عالم بس سواب